اس ٹائم پہ ریاسی مہور جگہ جگہ علاقے جتنے بھی گلابگڑ کے ہیں وہاں پہ ریونیو ایتھارٹیز کے چھوٹے ملازم ہیں بڑے ملازم سارے مل کے بورڈ اٹھائے ہوئے ہیں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پولیس اٹھائی ہوئی ہے کرو جی کھالی یہاں پہ اور گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہوتا آپ اگر ان کے خلاف کوئی گلت سٹیپ اٹھاتے ہو ان کو روکتے ہو گلت طریقے سے آپ کے خلاف ایف آیا نہیں ریجسٹر ہو جائیں کہاں کیسز بگتے روگ ساری عمر تو اس وجہ سے اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے پاس دو ہی راستے ہیں بڑے لیول کے پروٹیسٹ آرگنائز کریں تاکہ گورنمنٹ کو لگے نہیں ہے اتنے لوگ اگر افیکٹڈ ہیں اس سے اتنے لوگ اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے اس ٹائم پہ سو سو سالو سے تمہارے قبضے میں پچاس پچاس سالو سے ہمارے قبضے میں ہم ان کو اچانک کیسے چھوڑ دیں گے آپ یہ بولیں گے اس کو بیڈنگ کریں گے جی پھر الارٹ کریں گے جی دو منٹ کے لیے یہ دو کنال کی زمین میری داد کی اغلاست سے چلتی آ رہی ہے میرے قبضے میں آ رہی ہے آج اس کو بیڈنگ کرا کے کسی تیسرے کو الارٹ کر دیں گے وہ کیسے ہوگا وہ تو غلط ہے وہ فائنلائز کیا ہے آج تک جتنی بھی فائل نے فارس رائٹ ایکٹ کی پیش کی گئی موجودہ سرکار کے پاس سب کی سب پینڈنگ ہے ایک فائل بھی میرے حساب سے ابھی تک ٹیبل سے نہیں نکلی ہے کہ ہم بھئی ان کو الارٹ کر دو فارس رائٹ ایکٹ کی حساب ہے الٹا یہ ہوا کہ انہی گجر بگروال برادریوں کے جو گھائیں بہن سے جو کاشرائی والا ایریا تھا وہاں پہ وہ جانور اپنے پالتے تھے اب اس سے ایوکشن کر آیا جا رہا ہے خصوصی باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ شیف آیاز حسین صاحب اور چناب پہڑی ریزرویشن مومنٹ کے چیئرمن بھی ہیں ان سے ہم خصوصی باتچیت کرتے ہیں سٹیٹ لینڈ کے حوالے سے سرکار نے جو آرڈر نکالا تھا ڈیپٹی کمیشنر اس نے اپنے لیول پہ جو ہے اب آرڈر نکالنا شروع کر دیئے ہیں ہم بات کریں گے جو کاشرائی کے ایریاز ہیں یا روشنی ایٹ کے تحت ہیں تفصیل ہم جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے اس آرڈر کو یہ دیکھتے ہیں اور کس طرح کی مشکلات خاص کر پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو آ سکتی ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کس طرح سے اس آرڈر کو آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے سرکار نے آرڈر نکالا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر ریاستی کا جو ہم نے آرڈر دیکھا انہوں نے آرڈر بھی نکال دیا ہے کہ کاشرائی کا جو لوگوں کے پاس ہیں اور روشنی کے تحت جو بھی لینڈ ہے اس کو ان کو جو ہٹائی جائے اور اب سرکار کے اندر کی جائے تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کی مشکلات اب لوگ کو آ سکتی ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت میں آپ کی مادیم سے یوٹی ایڈمنسٹریشن اور عوام تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ابھی جو یہ میٹر ہے روشنی ایکٹ کا مسئلہ جو ہے عدالت میں پینڈنگ ہے ڈی بی نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اگنس سپریم کورٹ میں میٹر چلا گیا اور اسی ٹائم کے بیٹوین جو ہے ریویو پٹیشن فائل کی گئی جینڈ کے ہائی کورٹ میں ہی اور ریویو پٹیشن جو ہے پینڈنگ ہے ابھی سپریم کورٹ نے یہ بولا کہ جب تک ریویو پٹیشن ان کی ڈیسائیڈ نہیں ہوگی تب تک سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گا البتہ اس ٹائم پہ جو گورنمنٹ کونسل تھے ایڈوکیٹ مہتا صاحب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا سپریم کورٹ میں کہ ہم یہ جو جیجمنٹ ہے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تب تک جب تک ریویو پٹیشن فائنلائز نہ کی جائے اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے چھوٹیا چل رہی ہے ہائی کورٹ میں وینٹر ویکیشن جو ایک میہنے کی ہوتی ہے ان بیٹوین اتنی ڈیولممنٹ اچانک کر دیتے ہیں کہ پہلے آئیڈنٹیفائی کرائی گئی لینڈز آئیڈنٹیفائی کرانے کے بعد فوراں بعد ایوکشن ایسا آرڈر نکالے گئی ہے وہ تمام ڈی سیز کو ڈیریکشن دی گی کہ اپنے اپنے ڈسٹک میں آئیڈنٹیفائی جو لینڈ کی وی ان سب کو ایوکٹ کیا جائے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جتنی بھی لینڈز جمہ کشمیر میں لوگوں کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی قانون کے حضرت ان کو ملی اگر وہ قانون گورنمنٹ نے بنایا تھا اس ٹائم پہ اور لوگوں نے پراپر فیسیں بر بر کے دوڑ دوب کر کے ڈاکومنٹس بنا کے اپنا حق دکھا کے گورنمنٹ سے ان کو اپنے نام کرائی اب اگر جمہ کشمیر کی ہائی کورٹ عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے اس میں جو بھی ہوگا وہ ریٹرسپیکٹیو پراسپیکٹیو افیکٹ دیکھ کے ہوگا کہ کب سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا کیا ان لوگوں کو جن کے پاس یہ قبضے میں ہیں جن کے تحت یہ ان کو قبضہ دیا گیا ہے ان کو مالکانہ حقوق دیے گیا ہے ان کو پچھلا بھی کیا ایوکٹ کرایا جائے گا اس طریقی گائیڈ لائنز اس طریقی کی ججمنٹ میں کہیں پہ بھی کوئی ورڈنگ نہیں آئی ہے اب عوام کو پریشانی یہ آ رہی ہے کہ میں نے اگر دو کنال زمین میرے پاس تھی سٹیٹ لینڈ روشنی ایکٹ میں وہ ریگلرائز کرائی گئی میں نے اپنے نام کیا میں نے وہ اے کو بیچی بی اے نے بی کو بیچی وہ دو تین مالک جو ہے چینج بھی ہوئے ہیں اب اتنے لوگوں نے اگر اتنا پیسہ لگایا ہے اپنا انویسٹ کیا ہوا ہے کسی نے لون لے کے کیا ہے کسی نے اپنے بزنس کو بچارے کو چار پیسے جمع کر کے اگر پیسہ لگایا ہے کوئی ہوتل بنایا ہے کوئی بھرکوان بنائی ہے کوئی مکان بنائے ان کو آپ اچانک اس طریقے سے ایوکشن کا آرڈر نکالو گے سرسر غلط ہے میں آپ کی مادیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ میری جو assessment ہے موجودہ سرکار صرف اور صرف لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کر رہی ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع کشمیر میں کتنے بھی ملازم ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ سے ہوں سب strike پہ ہیں particularly میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ لمبا ہو جاتا ہے آپ چیک کر سکتے گے کس کس فیلڈ کے کس کس department کے کس کس یہ fraternity کے لوگ جو ہیں اس ٹائم پہ strike پہ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری سائیڈ سے آپ فارس فارس رائٹ ایکٹ دے رہے ہو فارس رائٹ ایکٹ تو بنایا بڑا ڈورہ پیٹا دور بجا بجا کے یہاں ایک طرف سرکار نے بتایا کہ ہم لوگوں کو فارس رائٹ ایکٹ دائیں گے وہیں دوسری جائے ہیں اب آرڈر ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کاشرائی ہیں اس کو ختم کریں اس کو سٹینڈ کے اسٹیٹ کے حوالے کیا جائے تو کیا لگتا ہے اب کتنی مشکلات لوگ کو آ سکتی ہیں میں وہی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائیڈ سے آپ فارس رائٹ ایکٹ لا رہے ہو کہ بی جے پی نہیں جی موجودہ سرکار نے جی فارس رائٹ ایکٹ جو جمہ کشمیر میں آج تک لاغو نہیں کیا تھا وہ انہوں نے لاغو کیا ہے آپ ایسیس کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈونڈا رہا پیٹا ڈول بجا بجا کے جناب ہم نے ایکٹ دیا ان لوگوں کو جن کو آج تک موجودہ سرکار انہوں نے نہیں دیا تھا لیکن سوچنے والی بات ہے کہ آپ نے کتنی فائلوں کو فائنلائز کیا ہے آج تک جتنی بھی فائلیں فارس رائٹ ایکٹ کی پیش کی گئی موجودہ سرکار کے پاس سب کی سب پینڈنگ ہے ایک فائل بھی میرے حساب سے ابھی تک ٹیبل سے نہیں نکلی ہے کہ آپ یہ ان کو الارٹ کر تو فارس رائٹ ایکٹ ہی تک ہلٹا یہ ہوا کہ انہی گجر بگروال برادریوں کی جو گھائیں بہن سے جو کاشرائی والا ایریا تھا وہاں پہ وہ جانور اپنے پالتے تھے اب اس سے ایوکشن کرایا جا رہا ہے سوچنے والی بات ہے کہ ایک سائٹ سے آپ اورے فارس رائٹ ایکٹ دے کہ گجر بگروالوں کو ہم نے بڑا کچھ دیا جی بڑی یہ دے دیا زمینے الارٹ کر دی یا فیسیلٹیز دے دی دوسری سائٹ سے آپ ان کے پاس جو تھا وہ بھی آپ ان سے چھین دے یہ تو سرسر گلت ہے جس طرح سے ایک سائٹ سے ریوین سیکٹری سے انہوں نے بتایا کہ ہم جو بڑے بڑے مگرمہ تھے جن کا انکروجمنٹ ہے سٹیٹ لینڈ پر سرکاری لینڈ پر ان کو ہی چھیڑیں گے جو چھوٹے ہیں ان کو نہیں کریں گے لیکن دوسری جارہاں ہاں انڈسٹک ریاسی کی بات کریں کہیں تصویر ہے ہم نے دیکھی کہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے اپنے سرحدوں پہ جا رہے ہیں اور وہاں جو بانڈریاز بنا رہے ہیں جو بھی آہ کچرائی ہیں یا اور لینڈ ہے اس پہ جو آپ نے سرحدے بنا رہے ہیں لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کی کام کر رہے ہیں زبانی زبانی بولنا الگ چیز ہے جو آرڈر ہے وہی ایمپلیمنٹ زمین پہ ہوگا اس آرڈر میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ پانچ مرلے یا دس مرلے والے کو نہیں چھیڑو اس میں سیدھا لکھا ہوا ہے وہی میں بول رہا ہوں وربلی آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ایمپلیمنٹ زمین سطح پہ وہی ہوگا جو ریٹن میں ہوگا ریٹن والے آرڈر میں اگر وہ یہ چیزیں مینشن کرتے ہیں ہم بولیں کہ نہیں جناب ان کو پریشانی ہے ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ پانچ مرلے والا جو بچارہ گریب انسان پانچ مرلے مکان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں ایک لیکن ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں اس میں کلیر ہے کہ آپ ہی کرو ان کو خالی کراؤ سب کو identify کیے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے سب سے آسان ان کو وہی پانچ مرلے والا ہی کرنا ٹھیک رہے گا تو وہ تو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹائم پہ ریاسی مہور جگہ 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 علاقے جتنے بھی گلاب گڑ کے ہیں وہاں پہ ریونیو آتھارٹیز کے چھوٹے ملازم ہیں بڑے ملازم سارے مل کے بورڈ اٹھائے ہوئے ہیں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پولیس اٹھائی ہوئے ہیں کرو جی خالی آم اور گورنمنٹ کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہوتا آپ اگر ان کے خلاف کوئی گلت سٹیپ اٹھاتے ہو ان کو روکتے ہو گلت طریقے سے آپ کے خلاف ایف آیا نہیں ریجسٹر ہو جائیں کہاں کیسز بگتے رہو گے ساری عمر تو اس وجہ سے اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے پاس دو ہی راستے ہیں بڑے لیول کے پروٹیسٹ آرگنائز کریں تاکہ گورنمنٹ کو لگے نہیں یار اتنے لوگ اگر افیکٹڈ ہے اس سے اتنے لوگ اگر سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کا حق ہے اس ٹائم پہ زمینوں پہ آپ بیٹھے سو سو سالوں سے تمہارے قبضے میں پچاس پچاس سالوں سے ہمارے قبضے میں ہم ان کو اچانک کیسے چھوڑ دیں گے آپ یہ بولیں گے اس کو بیڈنگ کریں گے جی پھر الارٹ کریں گے جی دو منٹ کے لیے یہ دو کنال کی زمین میری داد کی غلاست سے چلتی آ رہی ہے میرے قبضے میں آ رہی ہے آج اس کو بیڈنگ کر آکے کسی تیسرے کو الارٹ کر دیں گے وہ کیسے ہوگا وہ تو غلط ہے سر اثر تو دوسری سائی سے ریونیو ڈپارٹمنٹ والے چھوٹے ملازم بچارے بے باس سے ان کو اوپر سے انڈرسٹیکشنز آتی ہیں انہوں نے تو فالو کرنا ہی کرنا ہے اگر عوام کو چاہیے ان کو چاہیے کہ کوٹ کے دروازے کھٹ کٹ آئیں کوٹ ہی ایک آپشن ہے جو اس کو روک سکتا ہے اس طریقے سے اور یقین ہے یہ سٹے ہو بھی جائے گا یقین ہے جی یہ سرسر غلط ہے اس میں بھی اگر اپلیکیشنز فائل کی جائیں جناب یہ کس طریقے سے ہمیں اپرشنیٹ آف یہرنگ نہیں دے رہے ہیں ہمیں سنا نہیں کیا ہمیں خود ہی بتایا گیا روشنی ایکٹر لائیا جب ہمیں خود ہی بتایا گیا آپ ایڈنٹی فائی کریں اپنے اپنے جگہ کتنی کتنی سٹیٹ لینڈ ہے لینڈ تمہارے پاس ہے اس کو ہم ریگولائز کریں میں یہ بتانے کیا جناب میرے پاس اتنی سٹیٹ لینڈ ہے جو بھی فیس بنتی میں بڑھنے کیلئے تیار میرے سے فیس نہیں کیسے پراپر ریگولائز کر دیا گیا اب آج بھو رہے نہیں کہ آپ نے وہ چوری کی اگر چوری کی تھی اس ٹائم پہ پکڑنا تھا مجھے اس کے بعد مجھے خود آپ لوگوں نے خود بولا کہ ڈسکلوز کرتے ہیں یہی ملازم یہی سرکار بے شک سرکار کسی اور کی ہوگی لیکن آلٹیمیٹی اسیمبلی ایڈمیسٹریشن تو یہی اسیمبلی نے ایکٹ پاس کی ہے اس کو آپ اب اس ٹائم بولو کہ ساری چور بزاری ہوئی ہے وہ غلط ہے وہ پراپر طریقے سے پاس ہوا ہے سٹیٹ لینڈ بھی جو سٹیٹ لینڈ سٹیٹ کے پاس لینڈ کہاں سے آئی وہ بھی کسی قانون کے تحت ان کے پاس آئی تو آگے یہ پروسس ہر جگہ چلتا ہے یہ صرف جمعہ کشمیر کی بار نہیں ہے پورے ہندوستان میں یہ پروسس چلتا ہے ریگولائز کلونیز کی جاتی تو آج اگر جمعہ کشمیر میں یہ پوچھتاش کر رہے ہیں یہ تو سرسر غلط ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جمعہ کشمیر کی عوام کو اس میں ہندو بھی ہے مسلم بھی ہے سکھ بھی ہیں سب بچارے سفر کر رہے ہیں اس ٹائم پر بڑی لیول کے اگر سکینڈل کچھ ہوئے ان کو آپ آئیڈنٹی فائی کرو لیکن آپ گھاس چرانے کے لیے مجھے جگہ نہیں دے رہے ہو آپ مجھے جانور پالنے کی جگہ نہیں دے رہے ہو تو ادھر سے بور رہے ہو آپ کو ملے آپ نے اس لینڈ کو کرنا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی یہ ہے میں مان تو اس ٹیٹ لینڈ ہے عوام کے لیے کیا جاتا ہے ہاں ان کو بگا رہے ہیں ان گریب وہ گریب جو کس زمین پہ زمین کی وجہ سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں آپ نے بال بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ ان کو ایوکٹ کر کے ان کو تو کٹ پاس پہ لا رہے ہو آپ یہ تو غلط ہے کیا میسیج رہے گا میرا میسیج سب سے پہلے رہے گا عوام سے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ نہ کیا جائے جس سے آپ لوگوں کے خلاف کوئی کانونی کاروائی کی جائے کوئی ایف آی آر لگائی جائے ایڈویسٹریشن تو ایکشن لے گی اگر آپ غلط سٹیپ لوگے ہاں پیسپل پرٹیسٹ جیسے ہیڈین کانسٹیوشن میں اجازت دیتا ہے ویسے آپ کرو ایک پریشر ڈیولپ ہوگا پریشر گروپ بنے گا دوسری سائٹ سے جو ایگریوٹ پارٹی ہے ان کو بولوں گا پہ کوٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آئیں عدالتیں انصاف کرتی ہی اور کرتی آئی ہیں اور آگے بھی کریں گی نا امیدی مت رکھیں عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا اور موجودہ سرکار موجودہ ایڈویسٹریشن سے یہ درخواست ہے کہ جب تک ہائی کوٹ کی ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے تب تک اس طریقے سے زبردستی نہ کیا جائے عوام کے ساتھ یہ سرسر غلط ہے اس کے خلاف ہم بھی اٹھیں گے ہماری آواز بھی اٹھے گی عوام کی بھی اٹھے گی اور موجودہ سرکار موجودہ ایڈویسٹریشن کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کوٹ میں بھی کہ کس طریقے سے آپ یہ ایویسٹریشن کر رہے ہو جبکہ ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے شکریہ خصوصی باتشت کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایڈوکریٹ شیخ عیاض حسین صاحب اسی کے ساتھ اپنے مجزمان فیانواز کو اجازت دیئے خدا